ایک نیلی چائے کی گرم پیالی یہ چائے ذہنی مشکت کرنے والوں کے لیے ایک تحفہ ہے نیلی چائے اب لیوٹی ایک بیلدار پودے کے پھولوں سے تیار کی جاتی ہے اس پودے کو لاتینی میں بندالی زبان میں اپراجتہ اور اُفن آم میں کوئل بوٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اس پودے کو مطر کی شکل میں پھلیا لگتی ہے جبکہ پھول تکلی کی مانند نیلے رنگ کا ہوتا ہے اس لئے اس کے پھولوں کو بٹر فلائی پی فلاور بھی کہتے ہیں بلیوٹی جو کہ خالصت نہ ہربل چائے ہیں اپنے حیرت انگیز فوائد کی وجہ سے کئی ممالک میں استعمال کی جا رہی ہے نیلی چائے تازہ اور خوشک دونوں ترہ کے پھولوں سے تیار کی جاتی ہے جدید تحقیق کے مطابق بلیوٹی میں کیلشیم، مگنیشیم، پوٹیشیم، زنک جست، فولاد اور سوڈیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لئے ضروری ہیں نیز اس میں کئی حیاتین، بٹامنز اور مانے تقصید ازہ، انٹی اکسیڈنس بھی پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم کے لئے ازہد مفید ہیں نیلی چائے میں بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کے مخالف، رنٹائے جن، خصوصیت بھی پائی جاتی ہے جو ہماری جلد کو ترو تازہ رکھتی ہے اور بہاپے کے اثرات ظاہر ہونے سے روکتی ہے بلیوٹی ابتدائی زیابیتس کا بھی مؤثر علاج ہے نیلی چائے کا روزانہ استعمال کولیسٹرول کی مقدار میں کمی لاتا ہے اور شریانیں صاف رکھتا ہے یہ مطابقہ بہترین علاج اور جگر پر چربی چڑھنے، فیٹی لیور سے تحفظ فراہم کرتا ہے دن میں دو بار بلیوٹی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے بلیوٹی جسم سے فاسد مادے خارج کر کے جلد کو صاف اور شفاف بناتی ہے جس سے کیلو مہا سے داور ہونے میں مدد ملتی ہے بلیوٹی کا استعمال بالوں کو گھنا اور مضبوط بناتا ہے کیونکہ اس کے استعمال سے خون کی گردش بالوں کی جڑوں تک بھرپور عمل میں آتی ہے یہ چائے ذہنی مشقت کرنے والوں کیلئے ایک تحفہ ہے اس کا استعمال ڈپریشن یعنی ذہنی تناؤ ختم کرتے ہوئے مزاج کو خوشگوار بناتا ہے جسم سے تھکاوت داور کر کے چستی پیدا کرتا ہے اس چائے میں موجود انٹی آکسیڈنٹس کینسر کے مرس میں بھی مفید ہیں اسیٹکولین ایک کیمیائی مادہ ہے جو کہ دماغ کے مواصلاتی نظام کیلئے نہایت اہم ہے لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ دماغ اس کیمیائی مادے کی افضائش کم کر دیتا ہے جدید تختیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بلیوٹی فلاورز کی چائے کا استعمال مذکورہ کیمیائی مادے میں اضافے کا سبب بنتا ہے بلیوٹی کے استعمال سے کوٹنیاد داشت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کے فوائد کی وجہ سے بلیوٹی کو انرجی ڈرنک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے نیلے پھولوں کی چائے بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک پتیلی میں ایک کپ پانی لے کر الفابلنی کے لیے رکھ دیں جب پانی الفابلنی لگے تو اس میں بلیوپی فلاور کے ساتھ آٹھ پھول تازہ خوشک حالت میں ڈال کر اچھی طرح الفابلنی دیں دو تین منٹ کے بعد جب خوب اچھی طرح آبال آ جائے تو چولہا بند کر کے پانی چھان کر کپ میں انڈیل لیں اب اس میں ایک چائے کا چمچہ سبزائے کا شہد مکس کر لیں آخر میں چار پانچ کترے لیمو کے رس کے شامل کر لیں لیمو کا رس شامل کرنے پر مشروب فوراں نیلے رنگ سے تبدیل ہو کر خوش نمہ جامنی رنگ میں بدل جائے گا لیجئے مزیدار بلیوٹی تیار ہے اسے گرما گرم نوش فرمائیں مزیدار بلیوٹی تیار ہے